لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود شریف کے زمین میں جو قرآن پاک کی آیت آتی ہے اس آیت کریمہ میں اگر دیکھیں جائے تو فیل تو ایک ہے وہ ہے درود صلاة پڑھنا اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجا کرو تو یہ جو درود ہے فیل ہے فیل کہتے ہیں کسی کام کو گرامر کی اسطلاح بھی ہے زبان کی اسطلاح بھی ہے کام کو کہتے ہیں تو کام کیا ہے درود اور فائل کون ہے اللہ اور ملائکہ اور ایمان والے تو فیل تو ٹھیک سیم ہے لیکن فائل جو ہے اس کے الگ ہے تو چونکہ فائل الگ ہے تو ان کا فیل جو ہے وہ ذرا مختلف ہوگی ہے اب دیکھیں اللہ تعالی جو ہے وہ فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب کی تعریف و سنا کرتا ہے یہ اس کا درود ہے وہ حضور کی مندرجات کو پڑھاتا ہے یمانی امام بخاری نے امام ابو العالیہ سے نقل کیے ہیں اچھا فرشت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے دست بدعا ہے اور اس طرح درود شریف کے نظرانے پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے تو اللہ تعالی اپنے محبوب کی اپنے حبیب کی تعریف و سنا کرتا ہے اور فرشت حضور کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے جہاں تک ایمان والے ہیں ان کے لیے دو حکم ہے ایک تو درود کا اور دوسرا سلام کا ہے اس لیے فرمایا کہ کہ تم نے حضور پر نہ صرف درود پڑھنا ہے بلکہ تم نے سلام بھی پیش کرنا ہے تو یاد رہے کہ درود و سلام کا حکم صرف اہل ایمان کو دیا گیا ہے اور یہ بے ایمانوں کے مو سے تم کبھی درود و سلام نہ سنو گے اچھا کچھ آدمی صرف درود ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ صرف قرآن مجید کے ایک حکم صلو علیہی پر تو عمل کرتے ہیں لیکن سلیم و تسلیمہ کے حکم کو مسلسل ترک کرتے ہیں کیونکہ درود ابراہیمی درود ہے سلام نہیں ہے صحابہ کرام دونوں احکام پر عمل کرتے تھے اور وہ یوں کہ نماز میں بھی ان کے نزدیک سلام السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو ہے اور صرف صلاح پڑھنے کے حکم میں درود ابراہیمی ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں جو حدیث آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے متفق علیہ روایت ہے اور اس زمن میں حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری جناب قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ توفہ پیش نہ کروں کہ جو ارشاد میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عبی لیلہ کہ بھئی کیوں نہیں بھئی ضرور بتاؤ مجھے وہ توفہ بتاؤ تو پس انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح آپ کے گھرانے پر صلات یعنی درود ارس کیا کریں تو کیونکہ بے شک ہمیں اللہ نے تو یہ سکھا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھنا ہے ارشاد فرمایا کہ تم یوں صلات پڑھا کرو پھر درود ابراہیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یعنی صحابہ کرام نے ارس کیا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں درود پڑھنا سکھا دیں ہمیں آپ پر سلام تو بے شک اللہ نے پہلے ہی سکھا دیا ہے کیونکہ اللہ نے شب مراج میں خود ان الفاظ سے سلام ارشاد فرمایا کہ السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لہذا صحابہ کے نزدیک بھی علیدہ علیدہ درود السلام کے احکام پر عمل کرنا ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یعنی حدیث مبارکہ کے روشنی میں کہ صحابہ اکرام درود السلام میں علیدگی مانتے تھے تو اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بھئی سلام پڑھنا تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے اب درود کیسے پڑھیں کیونکہ حکم تو ہے کہ تو سلو کیسے کریں تو حضور نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں ان الفاظ میں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اس کے بعد دوسرے حکم پر عمل کے لئے درود ابراہیمی پڑھیں تو نماز کے علاوہ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ اکرام جو درود شریف عرض کرتے وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ پر مشتمل درود و سلام تھا جس میں صلات اور سلام دونوں احکام پر عمل موجود ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں اس میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ ہیں تو اس درود شریف پر علامہ ابن تیمیہ نے صرف جواز کا فتوہ ہی نہیں دیا بلکہ اس درود شریف پر صحابہ کا اجماع بھی نقل کیا ہے سبحان اللہ بعض تفصیلات پھر میں اگلے درس پر آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ یہ ایک بڑا طویل ٹوپک ہے تو اسی لئے جو ہے اس کے اندر بعض تفصیلات اب پیش کر رہا ہوں بعض تفصیلات بعد میں پیش کرتا ہوں تو بہرحال اللہ کے درود شریف بھیجنے کا مطلب تفسیر روح المعالی میں علامہ سید ابو الفضل محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے درود شریف بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے درود شریف بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے اور آپ کے دین کو غلبہ دے کر اور آپ کی شریعت متاہرہ پر عمل برقرار رکھ کر اس دنیا میں حضور پرنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عزمت بڑھا کر اور روز محشر امت کے لئے آپ کی شفاعت قبول فرما کر اور بہترین عجر عطا فرما کر اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین و آخرین کے لئے حضور اقدس کی عزمت اور بزرگی کو ظاہر کر کے اور تمام مقربین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف سبخت بخش کر اور آپ کی شان کو آشکار اور ظاہر فرماتا ہے تو یہ اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے زمن میں لکھا ہے کہ اللہ کے درود شریف بھیجنے کا یہ مطلب ہے تو اس ایمان افروز عبارت سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے ہر لمحہ حضور پرنور کے دین مبارک دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کر کے اپنے آخری نبی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان فرما دیا ہے اور اب ہمیشہ ہمیشہ تا قیام قیامت اپنے محبوب کی اداؤں کو جمیع ایمان کا عمل اور مدار نجات اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عزمت کو چار چاند لگ رہے ہیں اس طرح کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور بعد میں آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے کی بنسبت زیادہ بہتر ہے اور روز محشر محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت و وسیلہ عطا فرمائے گا اور آپ جس کی چاہیں گے بخشش فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے گا سل تعتا وشفع تشفع محبوب سوال کریں ہم آپ کو عطا کریں شفاعت کرو ہم آپ کی شفاعت قبول کریں یہ مسلم شریف کی لبایت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے اور اولین و آخرین کے لیے اللہ کریم عز و جل اپنے محبوب کی عظمت و بزرگی کو ظاہر فرمائے گا جمی مخلوق میں روز قیامت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مقربین پر شرف سبقت عطا کیا جائے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار امتیوں کی بخشش کروائیں گے اس آیت کریمہ پر مفسر قرآن حضرت حافظ ابن کسیر بڑی ایمان افروز گرفتگو فرماتے ہیں اور اس زمن میں لکھتے ہیں ابن کسیر کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر پاس سو چھے پر اور مقصود اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو اپنے عبد خاص اور اپنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مالہ عالی میں قدر و منزلت کی خبر عطا کی اور فرمایا ہے کہ بے شک خود اللہ کریم بھی ملائکہ کی مجلس میں اپنے محبوب کی صفت و صلاح فرماتا ہے اور بے شک ملائکہ بھی آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں پھر اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے فرشتوں کے درود کو ذکر کرنے کے بعد عالم سفلی کے رہنے والوں یعنی کہ ہمارے لیے اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ محبوب مدنی کی سنا اور شانے اور تعریف بیان کرنے میں اوپر کے جہان والوں یعنی اہل آسمان اور نچلے جہان والوں یعنی اہل زمین سب ایک ہو جائیں وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكْ سبحان اللہ تو یہاں تک حافظ ابن کثیر کہتے ہیں تو یعنی کہ میں اس تمام تمہید کو یوں جمع کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكْ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کی آیا امام بخاری صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں قَالَ أَبُوْا عَالِيَا صَلَاطُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ حضرتِ امام بخاری جند نمبر دو صفحہ نمبر سات سو سات پر حضرتِ ابو عالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محبوب پر درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں کی مجلس میں اپنے محبوب کریم کی تعریف و سنا کرتا ہے اللہ و ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے اس آیتِ مبارکہ کے درود و سلام کی تفسیر کے زمن میں نقل کیا ہے کہ یعنی اے یہ جلاؤ الافحام میں صفحہ نمبر دو سو نوے پر یہ عبارت آتی ہے کہ اے ایمان والوں اپنے نبی کی سنا کرو اپنی نمازوں میں بھی اور اپنی مسجدوں میں بھی ہر موقع اور ہر جگہ پر اچھا اب مولوی محمد ذکریہ سہرن پوری نے الفاظِ درود شریف کی بحث میں بہت خوب لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف الفاظ فرمائے تاکہ کوئی لفظ خاص طور پر واجب نہ بن جائے نفسِ درود شریف کا وجوب علیدہ چیز ہے اور درود شریف کے کسی خاص لفظ کا وجوب علیدہ چیز ہے کہ بھئی جو درود شریف تو پڑھنا ہے لیکن کوئی خاص الفاظ مختص ہو جائے اس لیے ایسا نہ ہو اس لیے مختلف الفاظ حضور نے سکھ لائے تو پس کوئی خاص لفظ واجب نہیں رہا تو یہ جو عبارت ہے مولوی محمد زکریہ سہارن پوری کی یہ تبلیغی نصاب کے صفحہ نمبر سات سو چودہ فضائلِ درود شریف دو کتابیں تبلیغی نصاب صفحہ سات سو چودہ اور فضائلِ درود شریف صفحہ چھتیس تو میں تمام مقاتبِ فکر کو یہاں جمع اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ سب کے بڑوں نے کیا کہا ہے تو اب یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ زمین والے بھی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ عز و جل بھی اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ملائکہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب اور زمین والوں کے درود و سلام پڑھنے کا کیا مطلب یہ سب واضح ہو گیا تو یہ تمام باتیں اس زمن میں اس آیت کی تفسیر کے لیے بھی کافی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر میں نے آپ کا ذکر بلند کیا اللہ اکبر مخلوق میں جتنا ذکر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے اور کسی خلق کا نہیں ہوتا کہ ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں انسو جن بھی درود پڑھ رہے ہیں اور سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور باری تعالی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر انشاء اللہ تعالی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس بحث میں بہت زیادہ نکتے ہیں تو یہ چند نکتے میں نے آج پیش کر دیئے پھر چند نکتے اگلے درس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ